دیکھیں بلکل اور یہ جرور ہے کہ اب امیدواروں کی لسٹ سامنے آ جائے گی امیدوار کون ہیں کون چناؤ میدان میں ہوں گے تو اس سے یہ تصویر صاف ہو جائے گی کہ میرے سامنے کون امیدوار ہوگا بی جے پی جو امیدوار ہوسیت ہو چکے ہیں ان میں سے اب ان کو سامنے اپنے امیدوار کا معلوم چل جائے گا عدیتاری طور پر چرچائیں تو پہلے دیتی اور اسی لیے یہاں پر جو نام سامنے آ گئے ہیں اکتیس نام ہیں جو کونگریس نے اپنی لسٹ میں ان کو سامل کیا ہے اس میں سٹنگ ویدھائک اور کئی پرمکچے رہے دگج نیتا اس میں شامل ہیں جتے کہ پہلے ہی جانکاری دی تھی آپ جب بی جے پی کی لسٹ آگر اس کی کننا کریں تو وہ سڑ سڑ کی تھی اور کونگریس نے اکتیس امیدواروں کی لسٹ ریلیز کی ہے تو ایسے میں کافی کم امیدوار پہلی لسٹ میں ریلیز کیے گئے ہیں دوسری لسٹ پر تمام نظرے رہیں گی کہ آکر کتنے امیدواروں کا نام وہ یہاں پر ریلیز کریں گے اور دوسری طرف دیکھیں تو اکات تر سے اسی کا نام بتایا گیا تھا جب تیس دنے مہور لگائی لیکن پھر بھی پھر پر رکھ لیا گیا ہے تو اس کی وجہ بلکل صاف ہے بگاوت کی بنجائز کم سے کم رہے اور جو نئی لسٹ آئے گی اس کے بعد ہی کچھ تصویر صاف ہوگی کہ اس میں نئے چیئر کو کتنی کا وجہ ملتی ہے سوسل انجیریننگ کا فارمولا کتنا چلتا ہے یا پھر جو الگ الگ مابگن بنائے گئے ہیں اس پر کون کتنا خراؤ کرتا ہے بلکل پردیب جی ہارا کیس بیش اپنے درشکوں کو ایک اور بڑی خبر بتا دے کہ جولانا سے بینیش فوگاٹ کو ٹکٹ مل گیا ہے جہاں اس بات کی چرچہ کی جا رہی تھے کہ بینیش فوگاٹ کو چناوی میدان میں کانگریس کی طرف سے اتارا جا سکتا ہے تو اب یہ اس تیتیس پشت ہو چکی ہے کہ جولانا سے چناوی میدان میں اتریں گے بینیش فوگاٹ کیا کچھ فائدہ یہاں پر بینیش فوگاٹ سے کانگریس کو مل سکتا ہے